جو ان دو متوازن خطوط کے درمیان کامیابی سے گزر جائے سفر تہہ کر لے وہی کامیاب ہے یہ جملہ میں نے مقرر کہا ہے اپنے اس دورے مجالس میں اور انہی دونوں جملوں کے ثبوت میں دو آیتیں پیش کر رہا ہوں خصوصیت سے آخرت کی طرف لے جانے کے لیے جو اختیارِ الٰہی کام کر رہا ہے اس کا انتہائی دلاویز بیان ایک تو اس آیت میں ہے یا ایوہ الانسان انکا قادحن الى ربکا قدحن فملاقی اے انسان تجھے تیرے رب کی طرف جانا ہے تو جا رہا ہے اپنے رب کی طرف مشقت کے ساتھ محنت کے ساتھ جا رہا ہے اور ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تو اپنے رب سے ملے گا فملاقی ملاقات کرے گا انکا قادحن الى ربکا قدحن جا رہے ہو تم یہ جا رہے ہو اعلانِ الٰہی ہے اس اعلانِ الٰہی کے پیچھے اختیارِ الٰہی ہے حکمتِ الٰہی ہے حکمتِ تکوین ہے نظامِ تکوین ایسا بنایا گیا کہ جو یہاں آیا ہے اسے گزرنا ہے اور پہنچنا ہے اور جانا ہے اس منزل تک اس خط کا اعلان کون کرے جہاں اختیارِ بشری سامنے آئے میں نے کہا دو خط ہیں ایک اختیارِ الٰہی ایک اختیارِ بشری یا ایوہ الانسانو انکا قادحن الى ربکا قدحن اختیارِ الٰہی کا اعلان ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِعُونَ اختیارِ بشری کا اعلان ہے یہ حسنِ اختیارِ بشر ہے ہم تو اس کے ہیں اور اسی کی طرف جار رہے ہیں کیا ترانہ ہے کیا زمزمہ ہے کیا نشید ہے یہ آہنگِ حیات ہے اس میں شکوا نہیں ہے گلا نہیں ہے شکایت نہیں ہے نالا نہیں ہے نوحہ نہیں ہے بلکہ ایک عجیب حسنِ اختیار عجیب نشاتِ سفر کا اعلان ہے ہم تو اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جار رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الٰہِ رَاجِعُونَ وہ اختیارِ الٰہی ہے یہ اختیارِ بشری ہے دو اختیار واضح ہے اپنے اختیار سے انسان غافل نہ رہے اپنے انجام سے انسان غافل نہ رہے پہنچنا ہے جس منزل پر وہاں شوق سے پہنچے ذوق سے پہنچے تیاری سے پہنچے آمادگی سے پہنچے پہنچنے سے پہلے اس منزل کو سجا لے تب پہنچے یہاں آپ گھر تبدیل کرتے ہیں ایک گھر میں رہ رہے ہیں وہ گھر آپ کی ضرورتوں کے لئے کم پڑ گیا چھوٹا پڑ گیا آپ نے دوسرا مکان لے لیا آپ اس میں یوں ہی منتقل ہو جاتے ہیں پہلے مکان خرید لیتے ہیں پھر مکان کو سجاتے ہیں سوارتے ہیں تمام ضروریات وہاں جب پوری ہو جاتی ہیں سارا انٹیریئر ڈیکوریشن پورا ہو جاتا ہے سب کچھ جب آمادہ ہو جاتا ہے تب آپ اس میں قدم رکھتے ہیں وہ دار آخرت مکان بنن کے تیار ہو گیا ہے لیکن اس میں کچھ انٹیریئر ڈیکوریشن کرنا ہے جنت تیار ہے جنت تیار ہے میں نے عرض کر جنت تیار ہے مکان تیار ہے مگر جانا ہے تو جانے کے لیے کچھ اپنے زوغ کے مطابق اپنے حسن زوغ کا تو مظاہرہ کریں کسی کو کچھ رنگ پسند ہوتا ہے کسی کو کچھ رنگ پسند ہوتا ہے کسی کو کچھ تصویریں پسند ہوتی ہیں کسی کو کچھ اور مرقے پسند ہوتے ہیں کسی کو کیلیگریفی پسند ہوتی ہے کسی کو ایبسٹریکٹ آرٹ پسند ہوتا ہے جس سے گھر کو سجاتے ہیں ہر طرح کی چیزیں گھر میں لگاتے ہیں اب یہ اپنا آپ کا ذوق ہے کہ آپ کس طرح کی چیزیں وہاں کے گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کس کے مرقے دیکھنا چاہتے ہیں کون سے طغرے دیکھنا چاہتے ہیں یا کہ آپ نہیں چاہتے کہیں آیت تطہیر کا طغرہ لگا ہو کہیں آیت مودد کا طغرہ لگا ہوا ہو کہیں آیت ولایت کا طغرہ لگا ہوا ہو کہیں حمدِ الہی ہو کہیں نعتِ پیغمبر ہو کئی منقبتِ معصوم ہو نہیں چاہتے ہیں تو اس کے لئے تیاری کرنی ہوگی اس آیت کو اپنے ورد میں شامل کرنا ہوگا اور پھر زبانی ورد میں شامل نہیں کرنا ہوگا پورے وجود سے ورد ہوتا ہے زبان سے ورد نہیں ہوتا زبان سے ورد نہیں ہوتا پورے وجود سے ورد ہوتا ہے جو جملہ زبان پر ہو وہی ذہن میں ہو وہی دل میں ہو اسی جملے کی معنویت اور نورانیت پورے وجود میں جاری ہو ساری ہو اسی جملے کی فضا وجود پر تاری ہو تب ورد ہوتا ہے میں وہ باب نہیں کھولنا چاہتا وہ سب علامتیں ہیں عامل حضرات کے پاس جب آپ جاتے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھو آیت پڑھنے سے پہلے ایک حسار کھنچو اور آپ زمین پہ حسار کھش دیتے ہیں سبحان اللہ وہ عامل بھی سبحان اللہ یہ عمل بھی سبحان اللہ حسار اپنے وجود کے گرد ہوتا ہے حسار ہوتا ہے ایک فضا متعین کرنے کے لیے کہ جو ذکر الہی جو ورد الہی ہے وہ پوری فضا اس سے معمور و معطر ہو اندر سے باہر تک آپ مکمل اپنے پورے وجود سے ورد کریں معلوم ہے جنت کے درجات کتنے ہیں جنت کے مراتب کتنے ہیں معصوم نے بتایا ہے آٹھ دروازے ہیں جنت کے جنت کے آٹھ دروازے ہیں بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ آئے لیکن جنت کے مراتب کتنے ہیں کہتے ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے درجات ہیں اور وہاں درجے کی بلندی کے لیے بس ایک اختیار دیا جائے گا آواز آئے گی اقرأ ورقأ اقرأ ورقأ اقرأ پڑھو ورقہ بلند ہو قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات میں بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ اس سے آسان کوئی طریقہ اور ممکن ہے مگر جو قرآنی پڑھنا نہ جانتا ہو وہ کیا کرے گا وہاں قرآن یہ قرآن یہ دستور حیات دنیاوی بھی ہے اور یہ قرآن وسیلہ ارتقاء درجات بہشت بھی ہے اس قرآن سے عشق کریں لوگوں کو زوق ہو جاتا ہے قیدہ دیوانِ غالب کا تو سفر حضر میں دیوانِ غالب ساتھ رکھتے ہیں بار بار اسے پڑھتے رہتے ہیں بات بات میں شیر پڑھتے ہیں غالب نے کیا اچھا شیر کہا ہے کسی کو اقبال سے شوق و شغف ہے اقبال کا کلیات ساتھ رکھتے ہیں اقبال کا کلیات ساتھ رکھنا بڑی سعادت ہے اس لئے کہ اس میں جس قسم کی شاعری ہے جو دعوت ہے جو پیغام ہے جو قرآنِ مجید سے عشق ہے جو علاقہ ہے اور سب سے پہلے وہ رشتہ جو اس میں بیان کر دیا ہے اقبال نے جو قرآن اور حسین میں ہے یہ اقبالی کا مصرہ ہے نا رمزِ قرآن از حسین اموختیم رمزِ قرآن تو ہم نے حسین سے سیکھا ہے